بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لن بیتیب یہاں ہی یوٹیوب چینل ورحمت اللہ وبرکاتہو کچھ سٹیوڈنٹس نے پوچھا تھا کہ سر پڑھائی میں ہمارا دیل نہیں لگتا بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن پڑھائی میں ہمارا دیل نہیں لگتا تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو ہم کور کیسے کر سکتے ہیں یا کس طرح اس فیل سے باہر نکل سکتے ہیں دیکھیں سب سے بڑی وجہ جو پڑھائی میں آپ کا دیل نہیں لگتا وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا یعنی آپ پڑھ تو رہے ہیں لیکن اس کو ایزا روٹین لے رہے ہیں بس صبح اٹھنا ہے سکول کالج یونیویسٹری آنا ہے دن گزارنا ہے واپس جانا ہے ڈگری لینی ہے بس آپ سب سے بڑھتی ہے کہ آپ کا اپنا ایک ایم ہونا چاہیے اور جو آپ کے گولز ہوتے ہیں وہ آپ کے مائن میں ہونا چاہیے شارٹ ٹرمز گول ہوتے ہیں لانگ ٹرمز گول ہوتے ہیں تو وہ سب جب آپ کے ذہن میں ہوں گے تو آپ کا دل بھی لگے گا آپ کی پرفارمس بھی بہتر ہو جائے گی اور ایمز حالی یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک اچھی جاب حاصل کرنی ہے وہ آپ کا نالج ہو سکتا ہے وہ آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ علم حاصل کرنے کے بعد ہم انسانیت کو فائدہ پہنچ جائیں گے اسی طرح آپ کا ایم یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے والدین چونکہ ہم پہ اتنی محنت کر رہے ہیں تو اس وجہ سے جب ہم میں یہ ڈگری حاصل کر لوں گا میں ان کو سپورٹ کروں گا اور اپنے ساتھ باقی لوگوں کو جو کہ ڈیزرونگ ہیں ان کو بھی میں سپورٹ کروں گا تو یہ بھرکل کلیر آپ کر لیں کہ جب تک آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا پڑھائی میں کبھی بھی دل نہیں لگے گا یہ جسٹ آپ اس کو ایک برڈن سمجھیں گے کتاب کبھی بھی آپ نے کھولیں گے جب ٹیچرز کہیں گے یا پیرنٹس کہیں گے یا ہائر لیول پہ اگر ہم کالوجیز یا یونویسٹس کی بات کریں تو جب آپ کو پتا ہوگا کہ میری اسیسمنٹ ہونی ہے میری اسیسمنٹ بنانی ہے اسی وقت آپ پڑھیں گے ورنہ یہ آپ کے لیے جسٹ ایک برڈن ہوگا یہ تو ہوگی ایک وجہ دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ سان ٹائمز آپ کو اپٹیشیئٹ نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے میں بھی آپ کی پیرنٹس ہوں وہ آپ کے ٹیچرز ہوں وہ آپ کو اپٹیشیئٹ نہیں کرتے بلکہ سان ٹائمز ایسی سٹویشن بھی آ جاتی ہے کہ آپ کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے یا آپ کو ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے تم نہیں کر سکتے دیکھ روں گا کیسے کر کے دکھاؤگے نمبر لے کے تو دکھاؤ تمہاری تو شکل ہی ایسی نہیں ہے تمہاری عادتیں ہی ایسی نہیں ہیں ٹھیک ہے اب اس وردحال میں کیا گھرنا ہے اب دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ڈی موٹیویٹ ہوکے بیٹھ چاہیں انہیں کی بات کو سنیں ٹھیک ہے اور سام ٹائمز جو ایسی باتیں کہ ہی جاتی ہیں ان کا مقصد آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنا نہیں ہوتا دے آر آل سو فار موٹیویشن یعنی نیگٹیو کومنٹس کو کبھی بھی یہ نہ سمجھا کریں کہ وہ ہمیشہ نیگٹیو سائیڈ میں ہی ہوتے ہیں نیگٹیو کومنٹس سام ٹائمز آپ کو انرژی یعنی وہ جو نیگٹیو کومنٹ آیا ہے اس کو آپ ایسا پوزیجیو انرژی یوز کریں اور آپ اپنے آپ سے ارادہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یس آپ تو کہہ رہے ہو نا میں ایسا نہیں کر سکتا میں ایسا کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے میں یہ ڈگری حاصل کر کے دکھاؤں گا میں یہ جاب حاصل کر کے دکھاؤں گا تو یہ دوسری بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کو اپریسیشن نہیں مر رہی باہر سے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں یا اس چیز پر یقین کرنا چھوڑ دیں یا اپنی محنت کرنا چھوڑ دیں یا بلکل ڈیسرنٹ ہو کے الگ ہو کے بیٹھ چھائیں یہ اس نے کہا ہے تو میں آپ کیوں کر کے دکھاؤں تو یہ بہت بڑی ہماری گلتی ہوتی ہے جو باہر سے نیگٹیو انرژی کو ہم ایسا نیگٹیو ہی لے رہے ہوتے ہیں یعنی نیگٹیو کومنٹس آپ کو ملیں ان کو آپ ایسا پوزیٹیو یوز کریں ٹھیک ہے اب ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اپنا ٹائم منیجمنٹ اس چیز کو بہتر بنایں ٹھیک ہے اور روٹین آپ کی ہونے چاہیے صبح اٹھنے کی ایک پروپر روٹین ہے سونے کی روٹین ہے کھانا کس وقت کھانا ہے اور اس روٹین کو اچھی طرح سٹرکلی فالو کریں اور اسی طرح آپ کے پڑھنے کا بھی ایک ٹائم ہونا چاہیے سپوز فجر کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ فجر کے بعد ایک گھنٹا یا ڈیل گھنٹا ٹائم ہے میں اس میں سٹیڈی کر سکتا ہوں تو روزانہ وہی ٹائم رکھیں پڑھنے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے شروع کے تین چار دن ہفتہ دو ہفتے یا ہو سکتا ہے ایک مہینے تک آپ کو اس کو کوئی ریزلٹ سمجھ نہ آئے یا آپ سمجھیں کہ آلتھو آئیم ٹائم مائی لیول بیسٹ میں پڑھنے کی کوشش تو کر رہا ہوں لیکن اس کا مجھے ریزلٹ سمجھ نہیں آرہا اس صورتحال میں کیا کرنا ہے کیا یہ روٹین چھوڑ دینی ہے نو آپ نے اس کو کنٹنیو کرنا ہے اور بعد میں آپ کو یہ عادت پڑھ جائے گی کہ جو آپ پڑھیں گے وہ آپ کا تیار ہو جائے گا اگلی چیز یہ ہے کہ اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کریں ٹھیک ہے اور جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے یا آپ اپنا انیلیسز کرتے ہیں کہ میں نے کتنا پڑھ لیا ہے میں نے کتنی سٹیڈیز کر لی ہے تو اس وقت آپ کا ایک سپیسیفک مییریبل فگر ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا ایسا جواب کہ جی کافی سارا یاد ہو گیا ہے تھوڑا بوت رہ گیا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا رہتا ہے کافی حد تک ہو گیا ہے تو یہ کوئی جواب نہیں ہے یہ مییریبل نہیں ہے اب کافی حد تک کتنی کافی حد تک ٹھیک ہے اب سپوز آپ سپوز آپ فیزیکس کیمیسٹری اور دو انگلیش کوئی بھی سبجیکٹ آف کر رہے ہیں تو چار چپٹرز تھے اب آپ اس کو بتائیں کہ اپنا خود انیلیسز کریں کہ ٹھیک ہے یہ چار چپٹرز ہیں دو چپٹرز میرے ہنڈر پرسنٹ تیار ہیں تیسرا چپٹر میرا فیفٹی پرسنٹ تیار ہے اور چوتھا چپٹر اب بھی میں نے تیار کرنا شروع ہی نہیں کیا یہ آپ کا انیلیسز ہوگا ٹھیک ہے جب اس طرح سے سوچیں گے مییریبل آپ کی ایک یونٹ ہوگی تو آپ بڑی آسانی سے آگے پڑھ سکتے ہیں اور اس کو اسی کے مطابق آگے اپنی روٹین بنا سکتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ اپنا ٹارگٹ اپنے جو ٹارگٹ آپ نے اچھیو کرنا اس کو ٹائم باؤنڈ کریں سپوس اچپٹر واس دیئر آپ نے اس کے شارٹ کو اس سنسز تیار کرنے بیٹھیں اور آپ کہیں کہ میں نے چالیس منٹ کے اندر یہ پندرہ شارٹ یا ان کو سمجھ لینے اب یہ جو چالیس منٹ آپ لگا رہے ہیں تو اب پورے کا پورا فوکس آپ کا اسی کوسٹن پر ہونا چاہیے یعنی انہی شارٹ کوسٹن پر ہونا چاہیے اس طوران موبائل آف کسی اور سبجیکٹ پڑھنے کا خیال آتا ہے نو یہ چالیس منٹ آپ نے یہاں پہ ایلوکیٹ کی ہونا ٹھیک ہے کوئی اور ضروری چیز یاد آجاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو لکھ لیں لگ ڈائری پہ لکھ لیں کہ جی آفتر دیکھ میں نے یہ کام کرنا ہے جب آپ پر ٹائم پاند ہوگا یعنی یو تینک یس آی ہیٹو پریپیر ڈس ٹاپک ان دیس فورٹی منٹس یہ بہت آسانی سے آپ کی تیاری ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ کہ اس کو کنٹینیو کریں یہ پہلے میں ناکتا ہے کہ ہو سکتا ہے جب آپ شروع میں بیٹھیں گے دو دین تین دین ہفتہ دو ہفتے آپ کو کوئی سمجھ رہا ہے آپ کو لگے کہ میں تو بس ویسے ہی بیٹھا رہا ہوں میرے تو دماغی بند ہو رہا ہے مجھے تو کچھ سمجھ یہ نہیں آرہا لیکن آپ کو کنٹینیو ایک اور چیز اور ایک اور امپورٹن پوائنٹ وہ ہے سیلف انیلیسیس ٹھیک ہے سیلف انیلیسیس سیلف انیلیسیس سیلف انیلیسیس آپ کو بلیم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا آپ خود اپنا انیلیسیس کریں کہ میں اس سیچوئیشن سے کیسے نکل سکتا ہوں ٹھیک ہے یا میں اس کو کیسے بہتر بنا سکتا ہوں بیٹھیں سوچیں what are your positive points what are the areas of improvement سپوز آپ نے بیٹھے آپ نے تھوڑا سا اندازہ گیا کہ یہ اس میں پڑھتا تو ہوں میں تین چار گھنٹے پڑھتا ہوں لیکن اس کا ریزلٹ مجھے نہیں آرہا تو what's the reason ٹھیک ہے بیٹھ کے سوچیں اب پہلی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ پڑھے ہوں ساتھ ہی آپ سوشل میڈیا بھی یوز کر رہے ہوں ٹھیک ہے یا sometimes آپ کسی اور کام میں مصروف ہو جاتے ہوں یا آپ time bound نہ ہوتے ہوں یعنی آپ نے تین گھنٹے تو پڑھا لیکن تین گھنٹے کو دھرانا باقی بھی ادھر ادھر آ رہے ہیں جا رہے ہیں دوسرے کام کر رہے ہیں it means یہ ہماری drawbacks ہیں these are the areas of improvement تو ان کو improve کریں ٹھیک ہے جب آپ کو خود اپنا پتہ چل جائے گا کہ یہ میرے میں means these are the shortcomings in me self analysis یہ انسان کو بہت کامیاب بنانے کیلئے سب سے زیادہ ضرور ہے یعنی no matter وہ spiritually ہو physically ہو یا کسی بھی لحاظ سے ہو جب آپ اپنے آپ کو جان لیں گے اپنی mistakes کو تسلیم کر لیں گے آپ بڑی آسانی سے آگے ترقی کر سکتے ہیں اب self analysis کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے basically کہ آپ کی positive energy وہ آپ کی طرف آتی ہے ٹھیک ہے جب آپ نے self analysis کیا پتہ چل جائے کہ یہ میرے points ہیں ان میں مجھے improvement کی ضرورت ہے تو یہ positive energy آپ میں آئے گی اور آپ اس کام کو بہتر طور پر تو negative energy produce ہوگی ٹھیک ہے اس وجہ سے اپنے ذہن کو پاک صاف کر کے ہر قسم کے negative emotion سے پاک کر کے فلان نے مجھے ڈالی دی تھی میں نے اس سے بدلہ لینا ہے فلان نے مجھے یہ کہا تھا میں نے اس کو یہ کرنا ہے ٹھیک ہے فلان نے فلان ٹائم پچھلے سال اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اس کو تو میں نے لازمی اس سے بدلہ لینا ہے ان چیزوں سے اپنے ذہن کو پاک کر دیں ٹھیک ہے اسی لینا negative emotions نہ رکھیں کسی بھی شخص کے حلاب کوئی آپ سے studies میں آگے جا رہا ہے کوئی negative emotion نہیں ہونا چاہئے کہ وہ مجھ سے studies میں آگے کیوں جا رہا ہے ٹھیک ہے اسی اور لحاظ سے کوئی بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا اپنا time frame مقرر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ اگر میں سب کو غٹی دولت عطا کر دیتا یعنی سارے لوگ independent ہوتے تو اس زمین میں فساد برپا ہو جاتا اور یہ خود ہی تھوڑا سا آپ سوچیں کہ اگر سارے کے سارے لوگ ان کو کسی دوسرے کی ضرورت نہ ہوتی تو یہ دنیا کا نظام نہیں چلنا تھا ٹھیک ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی ایک جگہ پر رکھا ہوا ہے اس کو کچھ limited resources دیے ہوئے ہیں this is the reason تاکہ اس کائنات کا نظام چل سکے اس وجہ سے negative emotions یہ آپ نے ختم بھر لیں ایک اور important point جو بہت ضروری ہے وہ ہے respect your parents and teachers ٹھیک ہے ظاہر آپ مجھ سے پوچھیں کہ نہیں جی respect اس سے کیا تعلق performance سے یا ہماری academic performance سے کیا تعلق وہ تو اسی بات پہ کہ جتنی ہم محنت کریں کہ ہمیں ایسا سوچ رہے ہیں یہ آپ کی بہت بڑی غلط خیمی ہے ٹھیک ہے جب تک آپ اپنے parents کا احترام نہیں کریں گے اپنے teachers کا احترام نہیں کریں گے جہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں no matter it is a school it is a college it is a university جب تک آپ ان کا احترام دل سے نہیں کریں گے آپ کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کے نمبر بہت زیادہ ہوں آپ ٹاکر بھی ہوں لیکن in future بہت مشکل ہے کہ آپ properly کسی اچھی جگہ پہ پہنچ سکیں کیونکہ جس چیز کی عزت آپ کے دل میں نہیں ہے تو جو روحانی طور پہ اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے for that reason parents اگر آپ کو ڈانٹ رہے ہیں لازمی بات آپ کے فائدے کے لیے ڈانٹ رہے ہیں ٹھیک ہے teachers اگر آپ پہ سختی کر رہے ہیں especially school going children کے لیے یہ میرا پیغام ہے اسی طرح colleges universities میں teachers are there sometimes وہ strict ہوتے ہیں آپ assignments پہ اچھی بنا کے لی جاتے ہیں وہ اس میں کچھ points بتاتے ہیں کہ نہیں یہ points آپ نے improve نہیں کیے تو at that time بجائے disloat ہونے کے بجائے ان teachers کے حلاف negative remarks اپنے ذہن میں رکھنے کے آپ اس کو positive sense لیں اور اس کو improve کرنے کی کوشش کریں اور last point جو میں share کروں کو آپ سے وہ یہ ہے کہ comparison کبھی نہ کریں آپ کو کسی دوسرے بندے سے compare مت کریں جب آپ کسی دوسرے سے compare کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناشکری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو specific صلاحیتوں سے نواز ہے جب آپ اپنے آپ کو compare کرتے ہیں فلان کے پاس یہ چیز ہے اس کے پاس یہ سہولت ہے اس کے پیرنٹس نے یہ چیز لے دی ہوئی ہے اس کا الگ سے روم ہے وہاں پہ اچھا study table بھی لگا ہو ہے میرے پیرنٹس سے مجھے کچھ لے کے ہی نہیں دیا ٹھیک ہے اب سکول کی comparison کیا ہے اچھا ہاں وہ سکول ہے اس کے تو کلاس روم میں اس ہی لگے ہوئے اور تیچرز تو بہت زیادہ ان کو نوٹس بھی پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ اپنے آپ کو دوسروں سے compare کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اپنی شخصیت ختم ہو گئی اب آپ اپنے لئے کسی کام کے نہیں رہے اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے آپ کو ہر صلاحیت سے نوازا ہو ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے اور ہمیں اس کی تقسیم پر بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی وزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی آپ کی کامیابیوں کے لیے دعا ہے میری ویڈیوی 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 ویڈیوی